اچھا آپ دوسرا مسئلہ کیا ہوا کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہمارے ہیں ان کے وکیل ہیں سکندر ذلقر نین جی جب وہ خان صاحب سے جیل میں مل کی آئی جب خان صاحب سے ملے جیل میں پھر آپ سے ان کی ملاقات اس کے بعد میری بات ہوئی ان سے بڑے سینئر وکیل ہے قابل احترام انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ بہت اعتماد میں ہے جی جی confident ہے بلکل اور ہر گز گھبرائے ہوئی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اب یہ فکرہ کہ وہ سکندر ذلقر نین صاحب مل کے آئے یہ حضف کر دیا بعض دوستوں نے اب یہ دوسرا پہلو ہے یہ آیا کہ گویا میں مل کے آیا ہوں تو میں پھر کہاں مل کے آیا ہوں تو مل کے نہیں آیا تو میں کیوں بات کر رہا ہوں تو یہ ایک مغلطہ پیدا کر دیا اس میں لیگی سوشل میڈیا ہی جو قوتیں ہیں انہوں نے سوال اٹھایا نہیں مجھے نہیں پتا نا میں کہاں ہوں یہ تو آپ جیسے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا کے جو چاہے الزام لگا دیں کسی پر اب تیسرا مسئلہ حالانکہ یہ آپ نے ان وکیل صاحب جو خان صاحب سے مل کے آئے ان سے ملاقات کا حوال بیان کیا ان کی زبانی اچھی بات ہے مجھے میں ان سے نہیں ملا لیکن وہ ملے ہیں اور ان کی آنکھوں سے میں نے خان صاحب کو دیکھ لیا ایک جملہ اگر آپ اجازہ دیں اسی موضوع پر خان صاحب کو ذکر ہو رہا ہے تو آپ نے ان کے وکیل کی زبانی رودات بیان کی جو پبلک ہوئی وائرل ہوئی اس پہ اتراز ہے ایک معلومات کی بنیاد تھے ایک رائی یہ تھی کہ خان صاحب پرابیبلی کلاسٹرو فوڈیک ہیں یعنی اگر ان کو محصور کیا جائے کمرے میں رکھا جائے تو شاید ان کے آساب ٹوڑ جائیں تو یہ جو تھیری تھی یہ بھی دم توڑ گئی یہ میں اطلاع نرز کر رہا ہوں یار کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں بھئی فولادی آساب کے مالک ہیں یہ ہماری جو لیڈر ہے نا بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے تھے لوگ اگر ان کو بند کیا گیا جیل میں چودہ طبق روشن ہو جائیں گے تو وہ بھی رہے ڈیتھ سیل کے اندر اور پھر تختہ دار تک چودہ طبق روشن تو نہ ہوئے کسی اور کے ہوئے اس کے بعد نواز شریف صاحب کئی بار جیل میں رہے ہمارے ایک بڑے بڑے سینئر خاتون سیاست دار نے وہ کہہ چی تھی ایک سائز انسپیکٹر جو ہے یہ تو اس کی مار ہیں وہ آ جائے یا انکم ٹیکس کا افسر آ جائے ترکی تمام ہو جائے گی اور پھر جو زرداری صاحب نے جھنڈے گاڑے وہ ڈٹے ڈٹے رہے نواز شریف صاحب جعوید حاشمی جعوید حاشمی تو خید تھے ہی لڑکپن سے بھاگی تھے زرداری صاحب کتنے برس جیل کاٹ لی تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالی جو ہے جب مصیبت پڑتی ہے اسے برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے اور جیلوں سے اور خان صاحب کے بارے میں امران خان کے بارے میں ہم تو خود جیل کاٹ چکے نہیں آپ نے تو کاٹی نہیں میں نے سوال ہے جیلوں سے جیلوں سے کبھی سیاستدان ٹوٹے ہیں نہیں نہیں ٹوٹتا لیکن کئی ٹھوٹی جاتے ہیں کمزور ہوتے ہیں آجا تیس ریک نکتا ہے بات یہ دیکھیں نا امران خان جو ہے ان کے بارے میں اور بھی مشہور کر دیا ہم وہ تو یہ نشہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں سب ہے سب ہوا میں اڑ گئی باتیں کچھ نہیں یہ تو میں کہہ رہا وہ کام کام کی تھیریاں گھڑی گئی تھی تو رائنگ رومز کی اللہ کا کرتے ہیں میں پورے کچھ سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارت تیرا کیا بات کیا بات تو ٹھیک ہے